اسلام علیکم ویورز میں سمیرا نصار اور آج میرے ساتھ مجود ہیں جواد حفیظ صاحب اور ہم بات کریں گے ان کی دوسری ورکشاپ کے حوالے سے کیونکہ ایک تو وہ ٹریڈ کے اوپر ورکشاپ ہمیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے انٹرپنیورشپ جو کہ ان کا دوسرا بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیورٹ پروگرام ہے اور لوگ بہت اس ورکشاپ کو جو ہے وہ انٹرس سے لیتے ہیں اور اس کو ٹین کرتے ہیں اس حوالے سے میں چاہی ہوں کہ جواد حفیظ صاحب ہمیں اس حوالے سے کچھ بتائیں کیونکہ اس کے بھی تین ہی موڈیولز ہیں اور وہ ورکشاپ ہماری جو ہے وہ سیونٹین ایٹین اور نائنٹین کو ہوگی اور جواد حفیظ صاحب تھوڑا ڈروپ ہوگی ہے ان کی کال میں ان کو کال پر واپس لیتی ہوں تاکہ وہ آپ کے کوسٹن جو بیسیک کوسٹن ہو سکتے ہیں اس ورکشاپ سے ریلیٹڈ ان کو آنسر کر سکیں کیونکہ اس میں بھی تین موڈیولز ہیں اور جب تین موڈیولز ہوتے ہیں تو پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو کس والے موڈیول کے لیے اپنا جو ہے وہ سبمیٹ کروانا ہے فارم یا اپنی فیس اور ان کو کس موڈیول کے لیے نہیں کروانا سر میں آپ کا انتظار کر رہی تھی میں نے جنرلی جو انفرمیشن ہے وہ شیئر کی ہے جو جو کوسٹن ہوتا ہے موڈیولز کو لے کے کہ موڈیولز کیوں بنائے گئے ہیں تین اس حوالے سے بتائے گا کہ پہلا دوسرا اور تینسہ موڈیولز اس ورکشاپ کا جو سیونٹین ایٹین اور نائنٹین کو ہو رہی ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کیتی ہے انٹرپنیورشپ کی ورکشاپ دیکھیں ہم نے بیسیکلی تین لیولز ہوتے ہیں ایک سے آپ کہتے ہیں سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ یہ جن ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا آئیڈیا یا کسی کا آئیڈیا ہے آپ نے وہ آئیڈیا حاصل کیا ہے اور آپ نے اس پر شروع کر دیا ہے اور آپ اسے ایڈیوٹ کرنا چاہ رہے بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں جب آپ بزنس کو شروع کرتے ہیں اس کی دکتیں اور ہوتی ہیں جب بزنس ایک بار شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر نمبر دو پر سٹیج کے اوپر وہ چیز آ جاتی ہے کہ اس کے چیلنجز اور ہوتی ہیں نمبر تھری کے اوپر اس کو سکیل اپ کرتے ہیں آپ اس بزنس کی سکیلنگ آپ گھنی سٹارٹ اپ کے دو حصے ہیں پہلا تو سٹارٹ ہونا نا زیرو سے اور پھر اس کے بعد اس نے تھوڑی سی سپیڈ پکڑنی ہے کسی آتا کا اپنی بزنس کو کر دے پھر نمبر تھری کے اوپر آتا ہے اس کو سکیلنگ اس لیور تک لے جانی کہ وہ ایک سائزیبن لٹ میں بزنس ہو اور آپ کو کنسسٹنٹ ریوی نیوز دے سکیے اور نمبر فور جو ہے وہ اس کی ہے کہ پھر آپ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ٹاپ پہ آئے لیکن اگر وہ ٹاپ پہ نہیں بھی آتا تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شروع کے جو لوگ ہیں آردہ سٹاپ ٹین ہے کہ ہم اس کا پون روز بزنس میں وہ آئے تو پھر اس میں آنے کے لیے ڈیفرنٹ لیولز ہوتی ہیں اچھا ابھی جو بیسیکلی اس ورکشاپ کی جو ضرورت ہے یا ہم جو دوسری کی پیجا سیکس کی کر آ رہے ہیں اس وقت کوویڈ نائیٹین نے دنیا کو بدل کے رکھتی ہے اب ہم پوسٹ کوویڈ نائیٹین کی طرف جا رہے ہیں سننے میں آرہا آگے دس سے بارہ سے چورتہ سے ڈیفرنٹ فیزز پہ بزنسز کھل رہے ہیں لیکن اس کے بعد بہت سے بزنس ہیسے ہیں جو ریوائب نہیں کر پائیں گے جن پر اتنا فانانشل برڈن ہو چکا ہوگا کہ وہ اب وہ جو بہت سے لوگ ہیں بہت سے مالک ہیں ان کے پاس بزنس سوچ کرنے کے سوا یا ڈیورسی فائی کرنے کے سوا آپشنز نہیں ہیں تو وہ جو ان کی چیلنجز ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں ان سے لبٹنے کے ان کو قابل بنانے کے لیے یہ وقت ہے اس وقت کہ جس وقت لوگوں کو سب سے زیادہ بزنس میں ٹریننگ کی ضرورت ہے پیسہ کمانے کیسے کمانا ہے اور جو کمیا ہوا ہے اسے کیسے سنبھالنا ہے اور جو سنبھالا ہوا ہے اس میں سے چار پیسے کیسے کمانے تو یہ اس دن ہم بات بھی کر رہے تھے پرائیوٹ لیے کہ کوئی صاحب کہہ رہے کہ جی ٹریننگ کا ہاں وہ بے مقصد ٹریننگ کا کوئی اس وقت نہیں ہے کہ وہ بے مقصد کیسے کی ٹریننگز ہوں لیکن جو فانانشل نیڈز ہیں وہ ہر انسان کی ہیں اور فانانشل چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ گئے گوگر نائٹین کے آنے سے ہر آدمی کسی نہ کسی فارم میں ایفیکٹ ہوا ہے اور جب آپ ایفیکٹ ہوتی ہیں جب آپ بیمار ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں جب آپ مشکل میں ہوتی ہیں تو آپ بشاورت کرتی ہیں آپ کنسلزنٹ کے پاس جاتی ہیں آپ سیانوں کو کٹھا کر کے بٹھاتی ہیں تو میں اپنا جو تیس سال کا ہی تجربہ میرا بزنس میں ایکٹیو ہے جس میں ورائٹی آف بزنسز ہیں مسائلی ڈیٹیلز پڑھی ہوئی ہیں آپ سمیرا کو بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ لنک آپ کو سینٹ کر دیں گی یا گوگل بھی کر سکتے ہیں میرا نام جواہد حفیز کے نام سے آپ کو گوگل پر بھی وہ چیزیں مل جائیں تو آپ اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے بزنس کی برمت کروانے کے لیے اپنے بزنس میں ڈیورسی فکیشن کرنے کے لیے اپنے بزنس کو سکیل اپ کرنے کے لیے اور جو پرابلمز ہیں ان کا حل کیسے ڈونڈنا ہے اس کے لیے یہ بسک تین برکشوپ کے مقاصر ہیں دونوں کے جو ایکٹیو انکم ہے وہ انٹرپیورٹشوپ والی برکشوپ جو ہے بسکلی آپ کو اس کچھ سرمایہ ہوگا تو آپ اس کو کہیں سٹوک مارکٹ میں یا کئی دانیں گے وہ ایکٹیو انکم کی طرف زیادہ زور رکھتی ہے جھکاؤ اور جو پیسے انکم پلاس سکتے انکم کا کمبینیشن ہے وہ ہماری دوسری ورکشوپ جو پی ایس ایکس والی ہے کہ میں کچھ پیسے سیونگ ہے تو سیونگ سبلی بھی رہے بڑے بھی آگے بھی جائے یہ ان دونوں ورکشوپس کا پرائیم اوبجیکٹیو ہے آپ کے پاس نمبر ہیں آپ پوری کپلیٹ ورکشوپ لیں تو بہت اچھا ہے میڈول ون ٹو تھری اس لیے ہم نے دیئے ہیں کہ آپ پارشل بھی اگر بڑکشوپ لینا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سپیسیفک پرابلم اس ڈیٹ میں حال ہو جائے گی تو آپ اس کو سڈیٹ میں کریں نمبر سکرین پر آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہے وہ بول بھی دیتی ہیں اس کو بند کرنے سے پہلے تو اب آپ نے جو انفرمیشن لینی ہو وہ آپ ان کو ٹیلیفون کر کے آپ وٹس ایپ کر کے آپ وٹس ایپ کر دی تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بندہ اپنی کے ویڈیوز پر جواب دیتا ہے تو آپ کو اب آگے وہ بتا رہے میرا کوئی قوششن ہو رہا ہے آپ کے پاس ضرور پوچھ لیں سر سب سے پہلے تو مڈیول کی بات ہی آپ نے اپنے پیر کر دی باقی آپ کے ساتھ بات چیت چلتی رہ گی اس حوالے سے انٹرپنیورشپ کی جو ہماری ورکشوپ ہے وہ پاکستان سٹوک ایکسچینج سے پہلے ہے وہ سیونٹین ایٹین اور نائنٹین کو ہے میں چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس پہ فوکس کریں کیونکہ یہ نہ ہو اس طرح سے کہ شاید وہ اس کے بعد ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سٹوک ایکسچینج کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے سر نے جیسے کہ یہ بات بتائی کہ آپ کی انکم جنریٹ ہوگی تو آپ اس کو کہیں پیسے بھی انکم کے طور پر جو ہے انویسٹ کریں گے تو پھر آپ کیسے بالکل کم سرمائے سے یا پھر اس وقت جو اگر آپ کا بزنس کرائیس سے گزر رہا ہے تو آپ کس طرح اس کو سنبھال سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری یہ ورکشوپ آپ کے لیے بہت زیادہ ہلپفل ہو سکتی ہے کیونکہ سیونٹین ایٹین اور نائنٹین فور آگست کو ہے سترہ اٹھارہ ہونیس آگست کو اور یہ میرا نمبر سکریم پہ آپ کے سامنے ہے اور اس پہ آپ کال کر کے فردر انفرمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور باقی آپ کو ڈیٹیل جو ہے شیئر کر دی جائیں گی تینکیو سو مچ جوادہ بھی سب بہت شکریہ اس میں بس ایک چھوٹی سی چیز اینڈ پہ میں ایڈ کر دوں کہ یہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی ابھی اپنے ایم بی ای گریجویشنز مکمل کی ہیں ان کو یہ ورکشوپ ضرور لینی چاہیے کیونکہ جاوبز ابھی نہیں ملنی ہیں آپ کے آئیڈیاز دسکس ہوں گے اب آپ جوان ہیں آپ پانچ سال جوب کے نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتے تو سٹوڈنٹس کو جنہوں نے ابھی یا فائنل یر میں ہیں یا تھرڈ یر میں ہیں یا ایم بی اے میں ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ہوگی سو میں نے ٹائنگ تھوڑا سا زیادہ لے لی ہے مجھے بھی ایک جگہ جانا ہے اور سمیرہ کو بھی آگے کام ہے میں سوڑی باوٹ ایٹ اور چاہتے ہیں جی جی بہت خوبیر ہے آپ میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے اس چیلنج کو فیس کے کیا جاتا ہے سیکھ کے اپنے ٹولز کو شاپ کر کے اور یہ ورکشوب آپ کے لیے بہت اچھی اپنے تیرہیڈیٹیز ہیں ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی کہ اگر آپ کسی سیچویشن کسی چیلنج میں ہے تو آپ کس طرح اس سے باہر آ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا take care